9 آگستے 2024 کو بھارت کے کولکاتا شہر میں ایک شیطان نے ایک لڑکی کو اپنی حوص کا شکار بنا لیا اور اسے جیتے جی مار دیا کیا اس حیوان کو ایک بار بھی اپنے ماں باپ دوارہ دی گئی تعلیم کا خیال نہیں آیا اتنے برے گناہ کرنے والے کو آخر اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کڑی سے کڑی سزا دے گا تو آخر برے گناہوں کی کیا سزا بتاتا ہے اسلام چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں قرآن اسلام کا ہولی اسکرپچر ہے اسلام دھرم میں بندے کو کیسے جینا چاہیے کیا کرنا چاہیے کون سے کام اچھے ہیں کون سے گناہ ہیں سب باتیں بتائی گئی ہیں ایک سچا مسلمان وہی ہے جو قرآن میں بتائی گئی سب باتوں کو مانتا ہے اور انہیں اپنے جیون میں فالو کرتا ہے بھارت میں آج کل جس طرح کے ریپ کے سننے کو مل رہے ہیں انہیں جان کر ایسا ہی لگتا ہے کہ انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے شاید انہیں نہیں معلوم کی گناہوں کی سزا ماف نہیں کی جاتی اللہ انہیں کبھی ماف نہیں کرے گا انہیں جہنم میں بری سے بری سزا ملے گی لیکن سوال یہ آتا ہے کہ قرآن میں اچھی تعلیم کے بارے میں بتایا گیا ہے تو وہیں دوسرے درم میں بھی اچھے سسکار دیے جاتے ہیں تو پتہ نہیں یہ ہیوان اس طرح کے شیطان کہاں سے آتے ہیں ان کے حوض کب تک ایسے ہی چلتی رہے گی کب تک ہمارے بیٹیاں ان کی ہیوانیت کا شکار ہوتی رہیں گی اب یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہوگا کہ یہ ناپاک لوگ کہاں سے آتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کیسے سرادے گا ہمارے پیارے نبی کا کہنا ہے کہ گناہوں کے سزا انسان کو مرنے کے بعد ضرور ملتی ہے جہنم میں کڑکتی تھنڈ اور جلتی ہوئی آگ میں انسانوں کو چھوڑا جاتا ہے جو جیتے جی برے کام کرتے ہیں قرآن میں لڑکیوں کو بھی اچھی تعلیم دی گئی ہے اسلام لڑکیوں کو پردے میں رہنے کیلئے کہتا ہے شاید تب تو لڑکیوں کو لگتا ہوگا کہ ہم آزاد نہیں ہیں لیکن انہیں کیا پتا کہ اللہ ان پر رحمت چاہتا ہے ان کا بھلا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ نازک فول ہمیشہ پردے میں رہیں اور کسی کی بری نظر ان پر نہ پڑے وہیں اسلام لڑکوں کو بھی اچھی تعلیم دیتا ہے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینی چاہیے جو مادہ پتا بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیتی وہ اللہ کی نظروں میں گناہگار ہوتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو اچھے برے کا فرق سمجھانا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ جس طرح سے آپ اپنی ماں بیٹی کو لے کر محفوظ رہتے ہو ویسے ہی دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بھی اچھی طریقے سے دیکھیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ محفوظ رہ سکے قرآن اور حدیث میں یہ تعلیم کے بارے میں وستار سے بتایا گیا ہے اچھی تعلیم کی بہت اہمیات ہوتی ہے ایک اچھے مسلمان وہی ہے جو اللہ کے بنائے گئی سبی قائد قانون کو دل سے مانتا ہے اس کے علاوہ لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ہجاب یا برکہ پہننا ضروری ہے وہ اس لیے نہیں کہ انہیں پردے میں رہنا چاہیے بلکہ اس لیے کہ بورے درندوں کی بوری نظر ان پر نہ پڑے اسلام میں لڑکوں کو بھی اپنی نظریں نیچی کر کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام دھرم میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے گناہوں کے لئے لڑکے ہی ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کی پوری نگائیں ہیں انہیں اس حوص پر اتار دیتی ہیں اور وہ اپنے اس حوص کے چکر میں کیا کر دیتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا وہ نہ تو اللہ کا خوف کرتے ہیں اور نہ ہی مرنے کے بعد جہنم کا میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کیوں اس لڑکی کے ساتھ جس نے بھی اتنا برا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کی بڑی سے بڑی سزا دے آمین بس سے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بھنیوار